اور راستے پر ملتیار کر کے دوسرے پوماس کو بتاتی ہے کہ یہ یہاں سے گزری ہے پینڈی کے ساتھ گھومتے ہوئے ہمیں پتا چلا کہ اس کا علاقہ ساٹھ ورگ میل سے بھی بڑا ہے اور یہ دو انہیں ماداؤں اور صرف ایک نرک کی علاقے سے ملا ہوا ہے پرجنرن میں کامیاب ہونے کے لیے اسے اپنی علاقے میں گھومنے اور نرک کو اپنی موجودگی کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ڈھونڈا ہوگا اس لیے یہ اکثر چلتی رہتی ہے شام کو مجھے پینی اپنی ماند کے آس پاس کچھ سنتی ہوئی نظر آئی یہ گہری دلچسپی لے رہی ہے مانو اسے کسی اور پوما کی گند مل رہی ہے اور ممکن ہے کہ وہ کوئی نر ہو پوما دو سے تین سال کی عمر کے بیچ بیس ہو جاتے ہیں اور اگر پینی میرے انوان کے مطابق کم عمر کی ہے تو شاید یہ اس کے لیے ملن کا پہلا موقع ہوگا ماؤنٹین لائنس کسی بھی مہینے میں پرجنن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پیٹاگونیا میں پوما اس بسند کی موسم میں شاوقوں کو جنب دیتے ہیں اس کے بیوہار سے لگتا ہے کہ کوئی نر آس پاس ہے لگتا ہے یہ ملن کرنا چاہتی ہے لیکن جھجک رہی ہے جیسے کسی بلائنڈ ایٹ پر کوئی یوتی جھجکتی ہے اور وہ رہابنر وہاں ماند کے پاس ایک بڑا سا نر انتظار کر رہا ہے پینی تھوڑی جھجک رہی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ نر کے مقابلے میرے زیادہ قریبہ رہی ہے یہ سچ مچ اسادھارن بات لگتی ہے کہ یہ کسی پوما کے مقابلے ایک انسان پر زیادہ پھروسہ کرتی ہے اور مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے نر میری موجودگی سے خوش نہیں ہے شاید اسے میرے پاس پینی کا یہ سہج بیوہار سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اس نر سے زیادہ پربابت نہیں لگتی ہے یہ نر کافی طاقتور لگ رہا ہے اور اسے چہرے پر موجود کالے اور سفید نشانوں سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے پینی کے سہج بیوہار کے وپریت ایسا نہیں لگتا کہ یہ نر میری موجودگی میں سہج ہوگا اس لیے اسے اپنی سمبھاوت ساتھی پر نظر رکھتا ہوا چھوڑ کر میں اپنے کیمپ لوٹ گیا تاکہ انہیں کچھ نیجی پل مل سکے مجھے پینی اور وہ نر صرف ایک بار اور ایک ساتھ نظر آئے وہ ہمارے ٹینس کے پاس چاندنی میں دیکھے تھے اگر انہیں ملن ہوا ہے تو پومہ کا گرپ کا لگ بھگ تین مہینے کا ہوتا ہے اس لیے پینی بسند میں شاوقوں کو جنم دے سکتی ہے اس علاقے میں پھر بسند آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پھر سے جنگلی جیووں چلین فلمنگوز اور راڈی ڈکس جیسے پانی کے پرندوں کی بھرمار ہو گئی ہے سượtہ ایک لبا سکتیک ہے سارہ 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 الب 할로ہ لوڑی کے بچے اس اوپر خاور علاقے میں کھل رہے ہیں ہیو اور ڈانی کو اب تک پاک کے آس پاس پینی کی موجودگی کا کوئی سنکیت نہیں ملا ہے بسند کے بعد گرمی آئی اور گرمی کے بعد پتچڑ کا موسم شروع ہو گیا اور موسم کا اشارہ سمجھ کر پاک کے جانور اس علاقے میں سردی کے کارن پیدا ہونے والی مشکلوں سے نپڑنے کی تیاری کرنے لگے